اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ میں جہاں سامیاں خالی ہیں اپلائی جہاں وہ شروع ہے اب کافی دوستوں کو نفہام نہیں مل رہا اور اپلائی کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے اپلائی کرنی ہے کوئی دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اون لن اپلائی ہے اس میں میں آپ کو ذرا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے کاغذات جہاں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے کام بھیجنے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کا سبسکرائب کا بٹن ملو گا اس پہ آپ نے لازمی کلک کر لینا ہے اچھا یہ آپ کو ایڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک تو بعد میں آپ کو اہم بتا دو کہ سپائی کی جو ہے نا بارہ سو چھتیس ویکنسی ہیں اور یہ تمام صوبوں کے لیے ہیں پورے پاکستان کے لیے اور تعلیم جو ہے میٹرک ہے تو آپ دوست اس میں لازمی اپلائی کریں ٹھیک ہے نا جو ان کے میعار پر پورے اترتے ہیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں جو ہے ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتا تو آپ نے خود یہ جو ہے ایڈ پڑھ لینی اگر آپ ایڈ چاہیے ہوگی تو آپ مجھے بتا دیئے گا ٹھیک ہے اچھا نیچے دیکھیں تو اب اس میں جو ہے نا جس میں نے میار یعنی مقصد یہ کہ یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جن کا پانچ وٹ چھئی انچ ہونا چاہیے اور چھاتی جو ہے نا وہ کم مزگم چونتیس انچ ٹھیک ہے بمائے دو انچ پھلاو اچھے دی امر کی حد اٹھارہ سو پچی سال بتائی گی ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کاغذات جو ہیں کون کون سے بھلا کون کون سے جاکومنٹس جو ہیں وہ ہیں جی تعلیمی سیٹیفیٹ ایک ہے آپ کے پاس جتنے سیٹیفیٹ ایک ہیں ٹھیک ہے میں آگے آپ کو فارم فیل کر کے بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتا ہوں بھی کہ فارم آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں مکمل طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سیٹیفیٹ ایک تعلیم کے جتنی اسناد ہیں میٹرک کی ہے ٹھیک ہے یا ایف اے کی ہے ٹھیک ہے ایف اے سی کی ہے جو بھی ہے وہ ساری ہونے ان کی کاپی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر شنکتی کاٹ آئی ہے نی سی نائی سی کی جو ہے کاپی ہونی چاہیے دھومی سیل جا وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چار ادھر پاسپورٹ سائز جو ہیں تصویریں فوٹو ہیں وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اگر اس کے بعد اگر آپ کا آپ کے پاس کوئی اور کورس ہے کوئی ڈبلوما ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے جو سند ہے اس کی کاپی ہونی چاہیے اس کے بعد جا ہے اگر آپ کا تجربہ ہے ڈرائونگ پہ ہے یا کسی جو اگر آپ ڈریور ہیں تو آپ کے پاس اگر لیسنس ہے تو اس کی ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ جیتنی اسناد ہے نا ان سب کی فوٹو کابیاں اور یہ تصدیق شدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے اچھا یہ ساری چیزیں لے کے فارم لے کے فارم آپ نے فل کر کے وہ لگا کے یہ آپ نے اوپر جو چوتھے نمبر پہ یہ انہوں نے بتایا ہے درخواست بنام برائیڈ ڈریکٹر جرنل پاکستان کوسٹ گارڈ سنٹر ٹھیک ہے دی یہ کراچی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آگے دیکھیں تو ریکارڈ کرنگی نمبر جو ہے یہ کراچی اس پہ آپ نے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے نا داگ کے ذریعے آپ ٹی سی ایس کے ذریعے بھیجیں آپ پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے بھیجیں یا کسی اور کمپنی کے ذریعے بھیجیں ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ نے بھیجنا ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں فارم کے برے میں کہ فارم آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اور فل کیسے کرنا ہے تو دوستو فارم آپ کو جو ہے سکرین پہ آپ نے اس کو فل کیسے کرنا ہے تو پہلے تو ایک پیچر جو ہے آپ نے لگانای ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیم آپ جو ہے پوسٹ آپ کی پوسٹ کون سی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیم اور نیم جو ہے وہ آپ کا cnic والا ہونا چاہئے بلکل اور اس کے بعد فادر نیم ٹھیک ہے اس کے بعد جی date of birth اور پھر cnic نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جی ڈومی سائل اور اس کے بعد جی ڈسٹرک کا ڈومی سائل یعنی کس ڈسٹرک کا آپ کا ڈومی سیل ہے اس کے بعد یہ پوسٹل اڈریس آپ نے لکھ دینا ہے اور یہ اڈریس وہ لکھنا ہے جس پہ آپ کو ڈاک مل سکے ٹھیک ہے پوسٹ مل سکے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد اب یہ آپ فارم کیسے حصل کرتے ہیں اس کا یہ سیمپل سا طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے جس بھائی کو چاہیے ہوگا وہ مجھے کومنٹ کر دے گا تو میں آپ کو جو ہے آپ کو فارم پی ڈی ای فائل کے صورت میں میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دے دوں گا ورڈ سپ کے ذریعے ٹھیک ہے یا اپنا نمبر مجھے ورڈ سپ کر دیں میں اس پر بھی دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی کوالیفیکیشن کے بارے میں آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد کس سال میں آپ نے پاس کی اس کے بعد بورڈ کون سا تھا اس کے بعد آپ نے نمبر کتنے حاصل کی اور پھر آگے ٹوٹل نمبر کتنے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایکسپیرینس کے بارے میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی یعنی شعبے میں تو آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ آفس میں ہے تو آفس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر اپنا جو ہے گھر کا نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا موبائل نمبر آپ نے دینا جو کنورٹ نہ ہو اس چیز کا اپنے خیال کرنا اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اور اس کے بعد سیکنیچر آپ اپلیکنٹ یعنی آپ کا آپ نے اپنے جیسے کی نیچر کر دینے یہ فارم ہو گیا فیل ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے مطلب پرنٹ تو پہلے ہی نکلا ہوگا یہ فیل کر کے اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فارم اس کے بعد پھر ڈومی سائل پھر باقی اپنی حسنات وغیرہ یہ لگا کے یہ ساری جہاں ڈاک کلی فافے میں پیک کر کے جائے ٹی سی ایس ہے جائے پاکستان پوسٹ آفیت ہے جو بھی ہے اس پہ آپ نے ان کو دے دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کا پہنچا دیں گے ان کے کراچی والے آفیس میں پاکستان کوسٹ گارڈ کے اس طریقے سے یہ اپلائی آپ کی مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ سیمپل سا طریقہ ہے تو ویڈی پسند آئی تو لائک بھی کریں چاہیں سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ اللہ حافظ